میں جب ٹوئنٹیز کی تھی تب مجھے فٹنس کا بہت شوق تھا اور اس میں ایکسرسائز سے زیادہ مجھے رننگ کرنا بہت پسند تھا میں رننگ کے لیے دفیر یا شام کے تقریباً چار یا پانچ بجے جایا کرتی تھی لندن کی سنسان سڑکوں سے تو آپ واقف ہی ہوں گے یا دیکھی ہی ہوں گی وہاں گھر ایک سیکونس میں ہوتے ہیں اور سنسان سڑکیں ہوتی ہیں لیکن جس وقت میں نکلتی تھی تب کوئی نہ کوئی اپنے گھر سے بھار سڑک پر ہوتا ہی تھا کیونکہ وہ شام کا وقت ہوتا تھا میں ایک گلی سے تین گلیوں کا راؤنڈ لگاتی تھی لیکن کیا آپ لوگ یقین کریں گے کہ مجھے رننگ چھوڑے تین سال گزر گئے ہیں جبکہ میں اتنی جنونی ہوا کرتی تھی کہ میرے دوستوں نے میرے گھر والوں نے اور ایریا کے لوگوں نے میرا پیار میں مزاک اڑانا شروع کر دیا تھا مجھے رنرز ہائی کے نام سے بلانا شروع کر دیا تھا میں نے کبھی ایک دن بھی اپنے رننگ مس نہیں کی اور پروپر تیاری کے ساتھ یعنی رننگ شوز اینکل ٹیپ نی سپورٹرز رننگ سوٹ کے ساتھ جایا کرتی تھی اب اس کی وجہ بہت ہی خوف زدہ کر دینے والی تھی جس کی وجہ سے میں نے رننگ چھوڑ دی یہ واقعہ جڑا ہے ایک لڑکی سے جس کا نام سیرا تھا وہ بھی روز رننگ پہ جایا کرتی تھی اور ایسا نہیں کہ وہ میرے شہر سے تھی یا میرے ایریا کی تھی وہ تو کہیں دور کسی دوسرے سٹی سے تھی لیکن اس کی کہانی مجھ سے ملتی ہے ایک دن وہ رننگ کے لیے تو گئی لیکن کبھی واپس نہیں آئی اس کی لاش جنگل میں ملی اور جو حال تھا اس کا وہ دیکھ کے سب کے دل دہل گئے کلر نے اسے بری طرح ظلم کر کے قتل کیا تھا اس کا چہرہ برے حال میں تھا اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے شاید کلر نے اسے اتنی بری طرح مارا کہ وہ مر ہی گئی لیکن مجھے اس واقعے سے کیا خوف اور میں نے کیوں چھوڑ دی رہنے یہ کہ سننے کے بعد جس بات سے مجھے خوف ہوا وہ یہ کہ میرا نام بھی سیرہ ہے اور بس یہی نہیں سیرہ سے میری کافی چیزیں ملتی جلتی ہیں جیسے اس کے اور میرے پیرنٹس کا نام بھی almost same اور ہمارے appearance بھی یعنی اس کے بھی light brown hairs اور green eyes اور میرے بھی یہی نہیں ہماری date of birth بھی same ہی تھی مجھے اس کیس پہ گوگل کر کے پتہ نہیں کیوں اچانک سے خوف ہوا ہم ہر چیز میں twins ہی تھے یہ کیسا عجیب سا اتفاق تھا اب میں خود کو رننگ پر لے جانے کے لیے کافی خوف محسوس کرنے لگی تھی لیکن سوچتی تھی کہ میرا راستہ تو کافی public ہے یعنی کوئی خطرہ نہیں تو میں نے پھر یہ ignore کر کے اپنی رننگ continue رکھی ایک دن میں نکلی تو مجھے اپنا راستہ کافی سے انسان دیکھا یعنی روز کی طرح وہاں گلیوں میں کوئی بھی نہیں تھا ایک شخص بھی نہیں اب اگلی گلی کے مور پر مجھے ایک ہی شخص دیکھا میں نے اسے اپنے پہلے راؤنڈ پر دیکھا وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا شاٹ ہیئر گلاسز اور وارٹرپروو جیکٹ جس طرح اس نے مجھے دیکھا یہ بہت کریپی تھا اب جب میں سیکنڈ راؤنڈ کے لیے وہاں جانا چاہ رہی تھی تو رک گئی ایک عجیب سے خیال سے اسی خوف سے جو سیرا کے ساتھ ہوا کیا ہوگا اگر وہ کوئی سائے کو نکلا میرا حال بھی سیرا جیسا ہوا تو میں آگے نہیں بڑی اور واپس اپنے گھر لوٹ آئی تب سے اب تک تین سال گزر گئے ہیں خود کو یہی سمجھاتے ہوئے کہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں رننگ کے لیے نکلوں گی میں نے اب گھر میں ہی اپنی ایکسرسائز کرنا شروع کر دی ہے کیونکہ میں اس طرح کسی کا جان بوچ کر شکار بننا نہیں چاہتی